اچھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہاں ڈے ٹو ڈے بیسیس پالسی کو ریویو کر رہا ہے تو اس وقت نمبر ایک یہ سوال کے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ جو سکولز ہیں اس سے زیادہ بڑھاوا مل رہا ہے اس کو کوویڈ کو کہ جب سکولز آن ہوتے ہیں تو کیا اس کی مطلب would you care that does it help the spike then jav school kule wae hote hain schools are otherwise considered to be as super spreaders ró vajah estas onwards کے اندر situations بچوں کے اندر Dell sittingul rs not as what you see in adults normlily asymptomatic hi ہوتے ہیں بچے but they carry the infection bak homes اور پہ دو گھر واپس لے کے جاہیں گے infection the naturally chances یہ گھر کے کسی بودرگ کو بڑے بندے کو لگا دیں گے انفیکشن اس کی وجہ سے سیچوائشن بچ سے بہتر ہو چیز یہ نہیں جاتی اچھا تو یہ آپ کہہ رہی ہے تو وہ اسٹیبلشٹ ہے چیز اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ سکول کے ساتھ سکول کا آپ نے کہا کہ جہاں آن لائن نہیں موجود فسیلٹی تو پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو کیا کہیں گی کتنے فیصد آن لائن فسیلٹی ہے اور کتنے فیصد نہیں ہے کیونکہ بلوچستان میں تو وہ کہہ رہے ہیں اسی فیصد نہیں ہے آن لائن میرا خیال ہے کہ کوشش تو کی گئی آپ کو پتہ چھ آٹھ مہینے کے اندر ہمیں بہت بڑا مسئلہ رہا پہلی بھی آپ کو پتہ جب سکول کالجز بند ہوئے اور بچوں کی تعلیمی سال جو تھا اس کیوں پر نیچولی حکومت کوشش کر رہی تھی تو بہت حد تک آن لائن فسیلٹی کچھ سکولوں میں کالجز کے اندر ڈیویلپ کی گئی ہیں اور آن لائن لیکچرز وغیرہ ہوتے رہے ہیں اس کی اگزیک تعداد جو ہیں وہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے مجھے پتہ ہوتا کہ آپ تعداد پوچھتی قرآن میں ضرور بتا کر لیتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے ایڈکیشن منسٹر ہے ہیورڈ ہونڈ ہیورڈ ہیورڈ ہے ہیورڈ ہے وہ بڑا مسئلہ سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس کو تو اس میں یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم ہوموک دیں گے اور پھر وہ بچے گھر پہ بیٹھ کے اپنا کام کریں گے اور کام کرنے کے بعد ایک ہفتے کے بعد سبمیٹ کر کے نیا ہوموک لے کے جائیں گے